پاکستان پیپلز پارٹی آج گجرات میں سیاسی پاور شو کرے گی چیرمن بلاول بھٹو خطاب کریں گے گجرات کے رائس میلز ڈراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں دس ہزار کرسیاں لگا دی گئیں سٹیج تیار جیال پرجوش مسندی گون آج منڈی بہاودین میں پنڈال سجائے گی سابق وزیراعظم شہباز شریف خطاب کریں گے جلسے کی تیاریاں مکمل سٹیج تیار کرسیاں میں لگ گئیں پنجاب میں تعلیمی ادارے کھلے ہیں عوام سوشل میڈیا پر چلنے والی جالی خبروں پر کان نہ دھریں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا اوریو پیغام کہا نہ تو سکول یا کالیجز بند کرنے کی کوئی ہدایت آئی ہے اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے یہ فیک نیوز ہے صوبے میں تمام سکولز اور کالیجز کھلے ہیں پلیس بھرپور سکیورٹی پراہم کر رہی ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف بھی کرروائی کی جو آئے گی بھلوال جلسے میں بھی بلابل بھٹو کی مسلم لیگ مون پر سیاسی تیر اندازی بولے شیر کی حکومت بنتی ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے الیکشن میں پیفلز پارٹی کا مقابلہ زیاؤ الحق کی مسلم لیگ سے ہے یہ شیر والے اپوزیشن میں بیٹھیں گے کوئی امپورٹڈ وزیراعظم نہیں ہے مقامی وزیراعظم تھا میں مقامی اور یہ ناکامی وزیراعظم تھا ناکامی اگر وہی دور ہمارا چلتا رہتا اور نواز شریف کے خلاف سادش نہ ہوتی میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے ایک بھی شخص ایک بھی شخص بیروزگار نہ ہوتا میں امپورٹڈ نہیں مقامی وزیراعظم تھا اور وہ ناکامی وزیراعظم تھا ننکانہ صاحب جلسے میں قائد نون لیگ نواز شریف کے پی ٹی آئے خیادت پر تاک تاک کر نشانے بولے وہ وزیراعظم نہیں جو وعدہ کر کے بھول جائے اور یو ٹرن پر یو ٹرن لے دھوکہ اور جھوٹ ہمارا شیوہ نہیں آٹھ فروری کو آنے والی حکومت کی ترجیح نوجوانوں کی تعلیم ہوگی نوجوانوں کی درست رہنمائی نہیں کی گئی تو بہت بڑا چیلنج بن جائے گا سادر مسلم ڈیگ نون شہباز شریف کا لاہور میں نوجوانوں سے مقالمہ کہا حکومت جو بھی آئے اس کی ترجیح نوجوانوں کو عالی تعلیم کی پراہمی ہوگی اب اس ملک میں سیز پائر ہونا چاہیے عوام کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کر سکیں ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کے ہاتھ ٹوٹ سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں چھوڑ سکتے رحمہ پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر خان نے بنیر سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ووکلز کنونشن سے خطاب میں کہا ہمیں انتخابی نشانات نہیں ویجن کی ضرورت ہے اسلام آباد میں حساس اور حساس ترین پولنگ سٹیشنز کی تفصیلات مرتب 31 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار نگرہ مزرعالہ پنجاب محسن نکوی کی زیر صدارت لاہور میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ نگرہ مزرع داخلہ سن برگیڈیر ریٹائرڈ حارس نواز کا کہنا ہے کولنگ بوت والے کمرے میں کوئی سیکیورٹی اہلکار داخل نہیں ہوگا اگر ضرورت پڑی تو رینجرز اہلکار اندر جائیں گے الیکشن میں اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی امکی امرہ نما فاروق ستار کی قیادت میں اینے 244 میں رکشہ ریلی میڈیا سے گفتگو میں بیروزگاروں کو آسان قسطوں پر رکشہ دینے کا اعلان بھی کر دیا بولے سندھ کا منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے شہر کے حقیقی وارثوں کو میئر بنوائیں گے جماعت اسلامی کے پاس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا فومولہ ہے سراج الحق کا کہنا ہے عوام ملک کو بدحال کرنے والی تینوں حکمران پارٹیوں کو مسترد کر دیں نوجوان ملک کو بچانے کے لیے ترازو پر مہور لگائیں عوام ملکی معاشی بحالی کے اقدامات پر مطمئن عوام کا کہنا ہے نگرہ حکومت اور پاک پوجھ کی کاوشوں سے معیشت بہتر ہوئی ڈالر اور پیٹرل کی قیمتیں بھی کم ہوئیں آنے والی حکومت کو پاک پوجھ کے ساتھ مل کر پاکستان اور عوامی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی واپسی کا سنسلہ گاری مزید 692 افغان شہری واپس لوٹ گئے 62 گاڑیوں میں 101 خاندانوں کو افغانستان ربانا کیا گیا اب تک چار لاکھ چوہتر ہزار نو سو چھپن اپن شہری وطن واپس گیا جکے